السلام علیکم دوستو آج کی اس امپورٹڈ ویڈیو کا ٹاپک ہے نیویڈاکسن ڈرگ نیویڈاکسن دو ڈرگز کا کمبینیشن ہے بلکہ یہ دو سبسٹانسز کا کمبینیشن ہے ایک اس میں میکلیزین ہے جو کہ ایک انٹی ہسٹامین ڈرگ ہے اور دوسرا اس میں وائٹیمین بیسکس یعنی پائیڈاکسن پائی جاتا ہے یہ تقریباً بچیس میلی گرام اور پچاس میلی گرام کے رینجز حساب سے تیار کیا جاتا ہے نیویڈاکسن جو ہے اس کا استعمال نوزیا اور وومیٹنگ میں کیا جاتا ہے یعنی کیک کی جو سیچویشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو جو ہے تو ڈیزینس یعنی سر چکرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیویڈاکسن میں موجود میکلیزین ایک انٹی ہسٹامین ڈرگ ہے جو کہ الرجی کی سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک انٹی ورٹائگو ڈرگ بھی ہے یعنی سر چکرانہ جو ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے بھی نیوی ڈاکسن کو پریسکراب کیا جاتا ہے نیوی ڈاکسن کا استعمال بچوں بھوڑوں اور بڑوں تینوں قسم کے کیٹیگریز میں کیا جاتا ہے بچوں میں اس کی ڈوزج الگ ہے جبکہ ایڈلٹ میں اس کی ڈوزج الگ ہے نارمل ایڈلٹس میں پچیس سے سو میلی گرام انڈیوائیڈڈ ڈوزز میں ہے یعنی دن میں دو یا تین دفعہ پچیس سے لے کر سو میلی گرام تک کے اس کے دوائی استعمال کی جاتی ہے نارمل جو ٹیبلٹس آتی ہیں نیوی ڈاکسن کی اس میں مکلزین کی مقدار پچیس میلی گرام ہوتی ہے اور پائرڈاکسن کی مقدار پچاس میلی گرام ہوتی ہے تو اس لحاظ اس کو ڈیڈر ایڈلٹس میں ایک گولی دو گولی یا تین گولی کے حساب سے یا چار گولیوں کے حساب سے ڈیلی بیس میں استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی صبح شام یا صبح دوپیر شام کے حساب سے بچوں میں اگر اس کی دوز کی بات کریں تو نارمل جو دو سے پانچ سال کے بچے ہیں اس میں اس کی دوز دس سے بیس میلی گرام ہے اور اگر اس سے پانچ سے دس سال کے بچے ہیں تو اس میں اس کی جو نارمل دوز ہے وہ پندرہ سے تیس میلی گرام ہے اب اس کی سائیڈ ایفیٹس کے حوالے سے بات کریں تو نیوی ڈاکسن میں موجود میکلزین جو ہے ایک انٹی اسٹامین ڈرگ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک ڈرگ کی کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیٹس ہوتی ہے تو میکلزین چونکہ ایک انٹی اسٹامین ہے اس کی کچھ ایڈورس ایفیکٹس میں سے یہ ہے کہ یہ انٹی کولینرجک ایفیکٹ بھی رکھتا ہے انٹی کولینرجک ایفیکٹ ہونے کی وجہ سے اس کے کھانے سے جو ہے تو بعض اوقات پیشنٹس کو ڈرائی ماؤت کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے جو ہے تو پیشنٹس کو کانسٹی پیشن وغیرہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک انٹی کولینرجک ڈرگ ہے اور اس کے استعمال سے بعض اوقات ریشز وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میکلزین ایک انٹی اسٹامین یعنی انٹی الرجی ڈرگ ہے لیکن بعض ایسی دوائی ہوتی ہیں کہ انٹی الرجی دوائی ہونے کے باوجود بھی وہ خود جو ہے تو الرجی کا باعث بن سکتی ہیں تو ایسے پیشنٹس کیرفول ہونا چاہیے کہ وہ میکلزین کا استعمال کر رہے ہوں تو وہ کہیں اس کو ہائپر سنسٹیوٹی نہ شو کرتے ہوں تو ان کو اس کا استعمال کرتے ہوئے ذرا خیال کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ میکلزین کا استعمال اس پر بہت زیادہ سٹڈیز تو حاملہ خواتین میں موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی پاسٹ میں میکلزین کا استعمال حاملہ خواتین میں نوجہ اور وومٹنگ کے لیے استعمال کی جاتے ہیں جسے عام طور پر موشن سکنس کا جاتا ہے تو موشن سکنس کے علاج کے لیے تو اس کو اکثر ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں لیکن حالیہ ریسرچ کے مطابق اس کے بعض اوقات ٹیراتوجینک ایفیکٹس ہوتے ہیں فیٹس کے پر یعنی یہ بچے کو خراب کر سکتا ہے تو اس وجہ سے اب ڈاکٹر اس کو تھوڑا بہت ایوائیڈ کرتے ہیں پرگنٹ خواتین میں تو اب بھی یہ بہت سے ڈاکٹر نیویڈاکسن کا استعمال پرگنٹ خواتین میں کرتے ہیں لیکن اس کا استعمال زرہ کیئر فولی کرنا چاہیے اس کے علاوہ الٹرنیٹ میں آج کل ان ویپ جو ہے ڈاکسلیمین انٹی ہسٹامین ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا بھی وہ بھی ڈاکسلیمین بھی وائٹیمین بی سکس کے ساتھ کمبینیشن میں ملتی ہے ایزی مارکٹ میں میکلیزین چونکہ ایک انٹی ورٹائگو ڈرگ ہے تو اس کا استعمال ورٹائگو کے پیشنٹ میں بھی کیا جاتا ہے ورٹیگو سر کا چکرانا یہ بعض لوگوں میں اہم مسئلہ ہوتا ہے ان کو ہر کچھ دنوں کے بعد ورٹیگو کا مسئلہ آنے لگتا ہے تو اس کے علاج کے لئے اور اس کو اور کم کرنے کے لئے بھی نیوی ڈاکسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو نیوی ڈاکسن کے حوالے سے یہ کچھ خاص امپورٹنٹ انفارمیشن تھی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اسی طرح مزید ہیلتھ کے حوالے سے ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل ہیلتھ ضرور کو سبسکرائب کریں لاسٹ میں تھانکس فور ووچنگ